اسلام علیکم ویورز آج میں بنانے لگی ہوں یخنی پلاؤ یخنی پلاؤ بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ آدھا کلو لیم لیا ہے اور آدھا ہی کلو میں چاول استعمال کروں گی یخنی بنانے کے لیے اس میں میں نے چار کپ پانی ڈالے ہیں اور اس میں یہ مسائل استعمال کروں گی ایک پیاز چوپ کر لیں دو چائے کی چمچ میں نے یہ سابت جو دھنیا ہے یہ لیا ہے یہ سانف کا پاودر ہے یہ بھی میں نے ایک چائے کا چمچ لیا ہے ایک چائے کا چمچ سفیز دی رہا ہے ایک کھانے کا چمچ میں نے لسن ادھرک کا پیسٹ لیا ہے ایک چائے کا چمچ میں نے نمک لیا ہے تین چار لونگ ہیں تقریبا دس ادت کالی مرچے ہیں ایک ٹکڑا دارچینی کا ایک موٹی لائچی ہے ایک یہ بادیان کا پھول ہے یہ جائفل کا میں نے ایک ٹکڑا لیا ہے اور ایک پھول جاویتری کا لیا ہے یہ ساری چیزیں ڈالکے میں یخنی میں تقریباً اس کو آدھے گھنٹے تک پکاؤں گی اور اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوگا وہ میں آپ یہ تقریباً آدھا گھنٹا پکنے کے بعد میرے یخنی جو ہے وہ بالکل تیار ہو چکی ہے اور گوشت بھی گل چکا ہے اب اس یخنی کو میں چھان لوں گی اور سارے مسالے اور گوشت الگ کر لوں گی اس کو کسی بھی چیز سے چھاننی سے آپ چھانیں آپ اس طرح سے سب یخنی سے چھان کے اور میٹر الگ کر لیں اب یہ میرے پاس یخنی اور گوشت الگ لگ ہو گیا ہے اب ہم چاہلوں کی تیاری شروع کرتے ہیں اور اس کے لئے میں آپ کو سب چیزیں بتاتی ہوں کہ کیا کیا چیزیں استعمال ہوں گی سٹیپ میں یہ ہے میرے پاس آدھا کلو چاون ان کو میں نے دھو کے اور تقریباً آدھے گھنٹے سے بھگو کے رکھا تھا اور اب میں ان کا پانی نکال لیا ہے ایک پیاز لیں پیاز کو کٹ کے اور اس کو براؤن کر کے گھی میں نکال لیں یہ میرے پاس پہلے سے ہی تلیو پیاز ہے ایک درمیانی سائز کی اندر ایک چمچ لسن اور ادرک کا پیسٹ ہے اور ایک چمچ میں ور Rouge واٹھا دیار میرے پاس نمک yourself اور습니까 حیث نمک میں نے ر 19 J چکی ہوں اور یہ میں نے تین ہری مرچے لیا ہے ان کو کٹ لیا ہے تھوڑا سا ہرہ دھنیا ہے لیمن ہے اور یہ تین کھانے کے چمچ دھی ہے یہ دھی بہت گاڑا تھا اس میں تھوڑا سا پانی ملا کے اس کو پھینٹ لیا ہے تو آئیں شروع کرتے ہیں ایک پتیلے میں آپ تقریباً چار سے پانچ کھانے کے کمت تیل ڈال لیں یا اپنی پسند سے ڈال لیں جتنا بھی آپ کو چاہیے اب یہاں پہ میں اس میں یہ لسن اور ادرک کا پیسٹ ڈال کے اس کو براؤن کروں گی لیکن اگر آپ کے پاس پیاز نہیں ہے تلی ہوئی تو اس وقت اس سٹیج پہ آپ اپنے پیاز تل کے نکال لیں اور اس کے بعد یہ لسن اگرد کا پیسٹ ڈالیں اس کو اس سائز پہ ہڑی مرچے ڈالیں اور جو ایک سائی کی کمچ مینے سے پیز ڈیرا رکھا ہے وہ بھی ڈالیں اس کو تھوڑا سا مکس کریں اور اس سے ہی ہلکا سا براؤن ہوا ہے اس کا تھا ہٹنا بھٹا میں کریں گے ہر ایک سے جسدہ ہوا ہے اس کا ٹھا ہٹنا ہوں اس کو ٹھا کریں گے بس اس کو جلدی جلدی ایک دو бес فرمت ہے اس میں آپ پیازیں گے اس میں آپ کی پیازیں گے اس کے پیازیں گے اور پاس ہی سار ڈالیں اس میں جو سیاز ڈال کی ہوئی پھوڑا سا دھائی کا پانی شوشک ہونے تک اس کو پکا ہونے اور پھر اس میں جس میں ڈال کے کامل ڈال دوں گے ابھی جیسے ہی پھرائی ہو گیا اس میں تین کف شریف اس میں ڈال دیں اور اس میں چاول شامل کروں گے اس کو اچھی سے نکس کر لیں ایک دفع اور یہ جو آپ نے نمک رکھا تھا اس میں نمک شامل کریں نمک اور آئل اور ریڈ چیلیز آپ ہمیشہ اپنی ملو سے کرنے اجازہ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ جو اپنے لیمن رکھا تھا اس کو بھی مچوں لیں اس ٹیسٹ پہ میں نے اس کو نمک ٹیسٹ کیا تھا وہ مجھے کچھ کام لگ رہا تھا اس لیے میں نے اس میں ایک ٹی سپون نمک اور ڈالا ہے اور ایک ٹی سپون اس میں میں نے پیساوہ گرہ مسالہ بھی شامل کر دیا ہے اب اس کو یہاں پہ پکتے ہوئے آٹھ سے دس منٹ ہو گئے ہیں پانی تقریباً خوشک ہو چکا ہے لیکن ابھی ابھی اس کے اندر پانی ہے ابھی میں دو سے تین منٹ اور انتظار کروں گی جب پانی بلکل ڈرائی ہو جائے گا تب میں اس کو دم بگاؤں گی اب اس کا پانی بلکل ڈرائی ہو چکا ہے اب میں اس کو دم پہ لگاؤں گی اور آپ کو میں یہ دکھاؤں گی پانچ منٹ کا دم دوں گی صرف وہ پانچ منٹ کے بعد کیسے بنے ہیں یہ میں پھر آپ کو دکھاؤں گی اب یہاں پہ پانچ منٹ ہو گئے ہیں میں نے اس کو دم لگایا تھا اب میں نے جولہ بن کر دیا ہے اور اس کو میں اسی طرح سے کھولے بغیر دس منٹ اور رہنے دوں گی اور اس کے بعد میں اس کو سرف کروں گی اب دس منٹ ہو چکے ہیں اور اب میں دیکھتی ہوں کہ نیرے تقریب سے بنے ہیں سر جاولے سے کھول لیں اس کے بعد اس کے بعد یہ اس میں اپری شرک کر لیں یہ میرا گوشت کا پلاؤت تیار ہے اس کو آپ کسی بھی اپنے پسندیدار آئیتے یا سیلٹ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ اگر پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اللہ حافظ م vereکنہ مدی شروع